جیمبر آف کامریس میں سالانہ اینول تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں جیمبر آف کامریس کے تمام اہدے داران نے شرکت کی اس موقع پر صدر جیمبر آف کامریس میاں راشد اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کی معاشی سنتی ذریع ترقی میں ایوان تجارت اور سنت ملتان کی بھرپور کوششیں شامل رہی ہیں ان کوششوں کے سبب انشاءاللہ جنوبی پنجاب ایک متحرک صبح بن کر ترقی کی طرف گامزن ہوگا ایوان کی کاوشوں کے ذریعے حکومت کے تعاون سے اس علاقے میں بہت سے پروجیکٹس شامل ہیں کئی ادارے بھی قائم ہوئے جن سے آج ہم سب مستفید ہو رہی ہیں انہوں نے چند بڑے پروجیکٹس کے نام بتاتے ہوئے کہا کہ ملتان میں بزنس فسٹیلیٹیشن سینٹر جنوبی پنجاب میں سیول سیکٹریٹ کا قیام اسٹریٹ بینک کی امارت کا قیام ٹریڈ ڈیویلپنٹ اتھارٹی کا قیام ٹیلیویین اسٹریشن کا قیام ٹریگاہ چناپر ہیڈ محمد والا پول کا قیام نشتر ٹو ہسپتال کی تعمیر اگری کلچر یونیورسٹی کا قیام خواتین یونیورسٹی کا قیام وفاقی ٹیکس اور انشورس محستصب کے دفاتر کا قیام ان لینڈ ریونیو ٹربینل کورٹ کا قیام ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پروجیکٹس ایوان کی کاوشی سے پایا تکمیل کو پہنچے انہوں نے مزید کہا کہ ملتان کی خوبصورتی اور محلیاتی علودگی اور درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ملتان چیمبر نے پی ایچے کے تعاون سے گرین ملتان پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کی بدولہ شجرکاری کی جائے گی اور پورے شہر کو درجہ بدرجہ سرسبز کیا جائے گا شجرکاری کا آغاز انڈسٹرل سٹیٹ ٹروٹ سے کر دیا گیا ہے آخر میں دعا خیر کی گئی اور تمام میمبران نے باری باری خطاب کیا چیزیں چہرے کی ہیں یا جسم کی ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے اور اس میں تو اب مرد بھی پیچھے نہیں رہ گئے جی ظاہرہا اب تو سوشل میڈیا اور جب سے یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پینے لگے اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کافی آنے والی ڈائم میں یہ چیزیں کافی زیادہ اس کے حوالے سے کام بھی ہوگا اور اس میں خواتین کا انپوٹ بھی کافی ہوگا جب آدھر اچھا انٹیری کنسلٹنسی کے حوالے سے بات کر دیں جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا کیا سوچتی کہاں سے کوئی انسپیریشن ملی اور کیا مشن لے کے چلیں کہ یس اس کو میں نے اس طریقے سے کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ خواتین کا کوئی بقاعدہ مشن نہیں ہوتا ان کو بس سمجھ لیں کہ اچانک